اس عورت کے سر پر باننا جاتا ہے تو آپ کس کے سر پر باننے گی ذرا بتائیے میں بھی جو ہوں کچھ قصوروار عورتوں کو بھی تھیراؤں گی آج کی تقریر میں اپنی تو ملاحظہ فرمائیے ذرا ایک تلخ ملاقات کرتے ہیں ذرا ایک تلخ ملاقات کرتے ہیں چلیے آئیے بیویوں کی بات کرتے ہیں آج جو ہے میں آپ کو ظالم دکھ بھرے بے درد اور جوہروں کی آپ بیتی سناؤں گی کہ جس کو سن کر یہاں پہ بیٹھا ہر شخص اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ ہاں شادی کی کامیابی میں نہیں بلکہ بربادی اور ناکامی میں عورتوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے جی ہاں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہیٹ سٹوک کا ہے زمانہ رضیہ کا شہر ہے بڑا دیوانہ تھکھار کے شام کو اس کا گھر آنا کہ گھر پہ دیکھتا ہے کہ رضیہ اجڑے ہوئے ہلیے میں جھاڑو اور پونچا لگا رہی ہے جی ہاں اور کچن سے خانے کی مہکی مہکی خوشبویں آ رہی ہیں کہ اچانک منظر بدل جاتا ہے رضیہ جھاڑو پونچان لگاتے لگاتے پونچے کے سر پالے پانی پر گر کر اپنی ہڈی توڑا لیتی ہے اور کچن سے آنے والی خوشبویں باروت کی بدبوں میں بدل جاتی ہے جی ہاں رضیہ کی ہنڈیا جل جاتی ہے سارا سارا دن سٹارٹ دست کے ڈرامے دیکھ کر جب وہ شہر کا چہرہ دیکھتی ہے تو اس کو سر کا درد کمر کا درد پاؤں کا درد گردے کا درد پیٹ کا درد شروع ہو جاتا ہے ہائے بیچارہ جلزیہ کا شہر بے سہارا ہموں کا مارا بے آسرا شہر وہ اپنے آٹک جیسی بوری جیسی بیگم کو لے کر موٹر سائیکل پہ گلی کے نکڑ والے پلینک پر لے جاتا ہے یہ ہے روز مرہ زندگی کی کہانی ہر شادی والے گھرانے کی کہانی ہر مرد کی کہانی ہر کپل کی کہانی اس لیے تو ندہ میں کہتی ہوں بات مان لو میری اس لیے تو کہتی ہوں کہ ٹی وی کے چینل کے بدلنے سے لے کر منی کے پیمپر کے بدلنے تک جانو جانو کرنے سے لے کر جانور جانور کرنے تک کڑوڑ پتی شوہر کو روڑ پتی شوہر بنانے تک تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جی ہاں کہ جی ہاں ہر کامیاب شخص کے بجائے ہر برباد اور ناکام شخص کے پیچھے بھی نہیں نہیں میں تو ابھی کوواری ہوں تو جو ہے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ جو ہے اگر ہم روز مرہ زندگی کی مثالیں نہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمیں کسی تقریب میں جانا ہو یا کسی شادی کا دعوت نامہ آئے تو یہ جو مرد حضرات بیٹھے ہیں یہ پانچ منٹ میں ایک ہی رنگ کی پینٹ اور ایک ہی رنگ کی کمیز پینٹ کے پانچ منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں مگر یہ عورتیں سات رنگ کی کمیز سات رنگ کی شلوار اور ساڑھے سات سو رنگ کا ڈپٹا پیننے کے باوجود بھی کہتی ہیں ہاں ہائے مہچن نہیں ہو رہی اور اور تو اور اور تو اور چھے گھنٹے کے نرگل دیوٹی پالر جی ہاں نرگل دیوٹی پالر میں لگا کر خوب میک اپ ویک اپ کرتی ہیں اور جب یہ اپنا میک اپ زیادہ چہرہ لیے اپنے شہروں کے سامنے آتی ہیں تو پھر ان کے شہر در کے مارے استفراللہ استفراللہ کی چیخیں ہواں پہ بلند کر دیتے ہیں اور پھر استفراللہ کی چیخیں ہواں پہ بلند کرتے ہیں اور آگ بھولا ہو کر کہتے ہیں نی فٹے ہوں جنہ مرگی تو میک اپ کر لے ندا جیڑی ورگی سوڑی تو پھر بھی نہیں لگنی ندا کیا کیا سناؤں گی کیا کیا سنیں گی آپ کہ شادی سے پہلے تو یہ بچارے مرد ہائے ہمارے مرد یہ شادی سے پہلے اسی کلو کے ہوتے ہیں شادی کے بعد آٹھ سو گرام کے رہ جاتے ہیں شادی سے پہلے انہیں ہر کوئی دیکھ کر کہتا ہے واہ یہ مرد ہے اور شادی کے بعد انہیں دیکھ کر کہتے ہیں ہاں یہ مرد ہے شادی سے پہلے شادی سے پہلے یہ اکشیت کمار سے لگتے ہیں شادی کے بعد یہ بیمار بیمار سے لگتے ہیں اس لیے تو ہر دکھ یہ خبریں آتی ہیں کہ بشیر کو دل کا دورہ پڑ گیا مونیر کے دماغ کی رگیں پھٹ گئیں اور نظیر بیتو خلا میں گھش کھا کے گر پڑا مگر کبھی سنا ہے کہ کسی عورت کو دل کا دورہ پڑا ہو بلکہ بیو جی کے پچیس پچیس سال کے بعد یہ تو ایسی ہٹی کٹی رہتی ہیں خدا کی قسم اٹھوا لیجئے انہیں قبض تک نہیں ہوتی اس لیے ایسے حالات میں اور اس نازک شورتحال میں میں بس ایک ہی نظر آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گی چاچی نے چاچا کو بیلن سے مارا ہے چاچی نے چاچا کو بیلن سے مارا ہے چاچا نے خصا بچوں پہ اتارا ہے بچوں نے کہا امی سے اببہ نے ہمیں مارا ہے چاچی نے چاچا کو پھر بیلن سے مارا ہے چاچا نے رو کر کہا اب میرا کون سہارا ہے بچوں نے کہا اببہ آپ ہی نے امی کو بگاڑا ہے گل گر بیڑی کی غلامی میں ہی ہے کامیابی تو پھر اچھا ہے نا کہ مرد کا بارہ ہے تو پھر اچھا ہے نا مرتبہ بہت شکریہ